اسلام علیکم اومد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سوں گے جاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ کو ہیدر آباد کے مشہور پوائنٹ پر لے کر آئی ہوں جسے گدو چوپ بھی کہا جاتا ہے کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے اور ویدت کالونی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر واقعہ گل جلال ریسٹورنٹ میں سب سے سستہ اتنی مہنگائی کے دور میں اتنا سستہ اور اتنا لا جواب آلو کا پراتھا آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملے گا اور اگر آپ کو رات کو دیر میں بھی اور صبح صویرے ناشتے میں اگر آپ کو بھوک لگے اور آپ کو اچھا ملے آپ کو کم قیمت میں اور بہت ہی امدہ اور لذیذ اگر آلو کا پراتھا یا کسی بھی طرح کا ناشتہ چاہیے تو آپ گل جلال ریسٹورنٹ پہ جائیں برڈن کا یہ آلو کا پراتھا بہت فیمہ سے بہت مشہور ہے رش لگ رہتا ہے رات کے تین دھائی تین بجے تک لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پر اور یہ لوگ بناتے رہتے ہیں ایک دھوم فریش بنا کر دیتے ہیں تو ویسے تو آٹو بھان اور گدو چوک جو ہے وہ ہیدر آباد کا سب سے فیمہ سپوٹ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو بہت اچھے اچھے کھانے اور ریسٹورنٹ بھی ملیں گے اور اگر آپ پراتھے کھانے کے شوقین ہیں تو پھر اپنے دے نہیں کرنی کیونکہ بہت کم قیمت پر بہت ہی ذائقے والا لذیذ جو ہے وہ پراتھا گلجلار ریسٹورنٹ پر آپ کو ملے گا چاہے آپ کو صبح کے ناشتے میں چاہیے ہو یا رات کو ڈھائی وجہ کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بیچلرز رہتے ہیں ہوسٹلز وغیرہ میں اور جو یونیورسٹری جاتے ہیں تو وہ بچارے گھروں سے دور ہوتے ہیں تو ان رات کو بھی بھوک لگتی ہے صبح ناشتے بھی کرنا ہوتا ہے تو بیسٹ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹس اور بیچلر ہوں کھانے پینے کے شکین ہوں تو یہاں پر آئیں اچھا قیمت کتنی اس کی صرف اسی روپے میں اونلی ایٹی روپیز میں آپ کو انتہائی ڈیلیشیز یمیس پراتھا یہاں پر ملے گا گلجلار ریسٹورنٹ میں اور اتنا ہائیجینکہ یہ خیال رکھتے ہیں اور اتنی اچھی کالٹی میں یہ بناتے ہیں رش لگا رہتا ہے آپ دیکھیں ابھی بھی رات کے یہ کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن یہاں پر لوگ موجود ہیں کھانے کے لیے کیونکہ لوگ صرف ذائقہ دیکھ کر آتے ہیں اور پھر اگر مہنگائے کے زور میں اگر آپ کو کم بچت میں چیز ملے تو پھر وہ سو کیا کہتا ہے سونے پر سوہ گا تو مطلب ایک تو کم قیمت اوپر سے ذائقہ لا جواب پھر پوری جو ہے وہ کوالٹی کا آپ کو خیار رکھا جاتا ہے آپ کو سٹینڈر جو ہے وہ بلکل پروائیڈ کیا جاتا ہے کوالٹی کا ہائیجین کا تو آپ نے یہاں پر آ کر کسی بھی طرح کا بریف فاسٹ انجوائے کرنا ہے تو آپ ضرور کریں آلو کا یہ پرویٹ آپ ضرور انجوائے کریں اور پھر مجھے اپنے کومنٹس میں بتا ہے اگر کسی نے ٹیسٹ کیا ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں اور نہیں کیا تو میری طرف سے یہ ریکمینڈیڈ ہے بالکل آپ جائیں ہنڈر پرسنٹ اور شیورٹی کی سجائیں اپنا جو ہے وہ آپ پہ جیب پر بھی بھاری نہیں ہے اور آپ کو ٹیسٹ کا ٹیسٹ ملنے والا ہے اور ذائقہ کا ذائقہ ملنے والا ہے اور پھر جن کو آلو کے پراتے پسند ہے یا جو جوب کرتے ہیں سکولز میں جیسے ہم لوگ اپنے آفیس میں یا کہیں بھی ہوا کرتے تھے جوب کرتے تھے تو کبھی دل چاہتا تھا تو منگواہ لے دیتے تمام لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے بہت اچھا ہے آپ انجوائی کر سکتے ہیں کم بجت میں اور اچھی چیز کو تو میں ہی ہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گی آپ ویڈیو دیکھیں اور مجھے جو ہے وہ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولے گا لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے اور اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی اور مجھے اپی دیں اجازت اللہ حافظ مجھے اپی دیں اپی دیں اپی دیں اپی دیں اپنے مجھے اپنے مجھے اپی دیں اپی دیں اپنے مجھے اپنے